السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انہ کا عمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انہ کا عمید و مجید دوستو آج سیچڈے کا دن ہے اور جرمنی فرنکفرٹ کے اندر تیرہ فروری دو ہزار اکیس اتنا چمکتا ہوا موسن اور دھوپ کے ساتھ یہ جو وائٹ کلر کی برف ہے یہ اس طرح لگ رہی ہے جیسے خودہ اللہ نے زمین کے اوپر اپنے ہیرے یا کرسٹل کو کرش کر کے اس کا بچھونا بچا دیا بہرحال یہ خوبصورتیاں یہ انسان کی زندگی کے ساتھ اس وقت ہی خوبصورت رہتی ہیں جب انسان کو ذنی سکون اور اتمنان حاصل ہو لیکن اگر انسان اگر میں اس کوشش میں رہے کہ کسی دوسرے کا حق مار لے کسی دوسرے کا گلہ کٹ لے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچا لے اور پھر اس پہ خوشیاں منائے اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو دی ہوئی عطائیں ہیں ان سے انجوائے کرنے کا ماذا نہیں مل سکتا آپ سب دوستوں کے علم میں ہے کہ تمام زمانہ اس وقت کے امام جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور پیشگوئی کے مطابق تشریف لائے حضرت مسیح مہور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک پیشگوئی کی اپنے ماننے والوں کی مطلب جو ان پر ایمال آئیں گے کہ وہ لوگ علم و معرفت میں ایسا اکمال حاصل کریں گے کہ بنیا ان کو دیکھ کر رش کرے گی جس کا مفہوم یہ بنتا ہے اب آپ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری کہ سر زفراللہ خان کا جو نام پوری دنیا ہے اس طرح پوری دنیا کے اندر ایسا چمکا کہ انسان اگر ان کی ہسٹری پڑھے تو وہ دھیران پریشان یا دھنگ رہ جاتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ اپنے نیک یا مقرب مندوں کی سچائی کو ماننے کے بعد بلند مقام دیتا ہے لیکن ان کی قدر وہی جانتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا ہیرے کی قدر جاننے والا جو ہوتا ہے وہ ایک لوئے کی قدر نہیں جان سکتا اس نے ہیرے کو بھی پہچاننا ہے اب سر زفراللہ خان کا جو مقام دنیا میں حاصل انہوں نے حاصل کیا وہ جو عدالت تھی عالمی عدالت انصاف اس کے پریزیڈنٹ مقرر ہوئے اور اقوام متحدہ میں ان کو جو 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 ان کو سیٹیں ملیں یا جو جس مقام پہ وہ پہنچے وہ پوری دنیا اس کی مطرف ہے لیکن ایک قوم ایسی ہے جو نہ صرف اس کا انکاری ہے ان کی ان کی کارناموں کی حالکہ ان کے اوپر طرح طرح کی حرزہ سرائی کرنے میں مصروف ہے اسی طرح دکٹر عبدالسلام جنہوں نے نوبل انعام حاصل کیا ان کے مطلق آج کے جو نئے لونڈے نئے جوان جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ظاہر وہ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر عبدالسلام جنہوں نے پوری دنیا کے اندر جماعت احمدیہ کا پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا جماعت احمدیہ کا تو وہ ایک فرط تھے وہ تو ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں بڑی دھیمی مزاج اور بڑے ایک جماعت کے ساتھ بڑے مخلص تھے انہوں نے کبھی یہ اظہار نہیں کیا کبھی میرے اندر یہ انعام لے کے نوبل انعام کوئی طرح کسی قسم کی کوئی بڑیائی آگئی ہے یا وہ تھوڑا بہت مغرور پن آگیا ہم نہیں انہوں نے آخری دم تک اپنے وطن کے ساتھ جو محبت کا اظہار کیا کہ بھی میں پاکستانی ہوں اور پاکستان ہونے پر مجھے فخر ہے وہ قابل دیر ہے اور وہ قوم جس نے آج بھی ان کے خلاف ان لوگوں کی جنہوں نے تصویروں کے اوپر شائع پھری کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں کوئی کسی قسم کی ان کی بازپورسی نہیں وہ قوم اپنے ہیروز کا کیا خیار رکھے گی اس کے بعد آپ چلتے ہیں آج کے دور میں وہ قوم جس نے ان ہیرو کی قدر نہیں کی جو پی آئی کالج ربوہ سے تعلیم آصل کرتے رہے اور پاکستان کی بہت ہی علم کام کے جو افسران تھے فوج ہو گئی پولس ہو گئی بیروکریٹ ہو گئے دالتیں ہو گئیں اس کے اندر وہ ہر سال تیار ہو کے جا رہے تھے ملک کی خدمت کرنے کے لیے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے اور بد قسمتی دیکھیں ملک کی کہ بھٹو آیا اس نے آکے اپنی کرسی کو حالانکہ انسان نے جانا ایک دن اس کو پتا بھی ہے لیکن اس نے کرسی کو اپنی حکومت کو طویل دینے کے لیے مذہب کو استعمال کیا پارلیمنٹ کے ذریعے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم کروارد رہایا اور ہمارے جو کالیجز تھے جہاں بہترین قسم کی تعلیم دی جاتی تھی اور وہاں سے وہ ہیرے نکلتے تھے جو ملک کو لیڈ کرنے والے تھے جو آرمی کے اللہ مقام تک پہنچے برگیڈیر جنرل اور پھر پولس میں اور پھر باقی بیروکرات اور پھر باہر پاکستان سے باہر انہوں نے نمائندگی کی پاکستان لیکن اس نے آکے جب وہ مذہب کو استعمال کیا پھر یہ پاکستان کی بدبختی شروع ہو گئے اس وقت سے ہمارا ملک ہے ہمیسے چیز کا دکھ بھی ہوتا لیکن وہ جو لوگ جو بیٹھ گئے کرسی پہ یا جنہوں نے مذہب کو استعمال کیا انہوں نے پاکستان کا ستیناس کا اب آج کی تازہ تری جو چیز ہے یہ دیکھیں جرمنی اپنا جو لوگ پاکستان اپنے دیس میں اپنی قوم سے وہ ریوارڈ یا وہ نہیں حاصل کر سکے توجہ تو جب وہ دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل گئے ہر ملک میں جہاں جہاں ایم دی پہنچا اس نے وہاں جا کے ایک اندام کم آیا اور وہ جو پیش گوئی تھی امام مہدی کی کہ میرے امت کے لوگ میرے فرقہ کے لوگ علم و معافت میں اکماز ہمالہ اصل کریں گے وہ والی کس طرح شان سے پوری ہو رہی ہے ابھی کل کی خبر ہے کہ کریم خان اسد کریم اللہ خان یا اسد خون کا نام انہوں نے جو انٹرنیشنل کریمینل کورٹ کے جو اس کے لیے انہوں نے وہ جو ووٹنگ کے وہ جیتی ہے بہتر ممالک کے غابن وہاں نمائندے تھے جو وہاں مجھے دیکھیں جی ساتھ ساتھ آپ کو نظارہ بھی دکھاتے ہیں خوبصورت یہاں برف جمعی ہوئی ہے نیچے اور لوگ اپنا سکیٹنگ کر رہے ہیں یہ ان ممالک کے اندر اس طرح کے پڑے پڑے ہیں بڑے بڑے کیا کہیں مواقع اچھے آج کہے ہوئے ہیں سکیٹنگ کرنے انشاءاللہ آگئے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے وہ یہ جو انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے اور پوری دنیا کی اخبرات میں اور پورے میڈیاز میں جو خبریں آ رہی ہیں اب بات یہ ہے کہ وہ ایک بریٹش پاسپورٹ خولڈر ہیں لیکن ہیں وہ جماعت احمدی ای کمیونٹی سے ڈاکٹر عبدالسلام بھی جماعت احمدی ای کمیونٹی سے تھے اور سر زفراللہ خان بھی جماعت احمدی ای کمیونٹی سے تھے اسی طرح جو امریکہ میں جن دوستوں کا نام تھوڑا گونچا جو ایک سپیش فہیم ہے قلبن ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا جو ان کو امران خان نے ایک دفعہ نام لیا جائے وہ کمپین چلا رہے تھے کہ وہ پاکستان کے وہ اکسپیٹ جو امریکہ میں اس وقت پوری دنیا کی وجو کا باعث بنے ہوئے اپنی اچھی رائے کی ویسے انہوں نے کتاب لکھی اور جو اکسپورٹ کے دنیا انہوں نے اس کے اوپر وہ انہوں نے ایک مقامت انہوں نے کہا جی میں ان کو لے کے آنگا وہاں پاکستان کی خدمت کے لئے اور جب وزیراعظم بنے اور نام پہ تو مولوی اور یہ جو مخالف پاکستان مخالف میں بہوں گا جماعت مخالف نہیں بدقسمتی سے یہ جماعت کے خلاف نہیں ہیں یہ تو پاکستان کے خلاف ہیں کہ پاکستان کی ترقی نہیں وہ دیکھنا چاہتے کوئی شخص جو پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے جو اس کی ترقی اور وہ بھی بے لاؤس اس کے خلاف ہو جاتے ہیں وہ تاکہ پاکستان اسی طرح گڑے میں گرا رہے پستی میں گرا رہے اور ان مولویوں کی اور ان بدبختوں کی جو استعمال کرنا چاہتے ہیں مذہب کو ان کی یہ دکانداری چلتی ہے صرف اتنی سی بات ہے اگر سنجیدہ لوگ جو انکرز ہیں ٹی وی کے پڑے لکھے لوگ ہیں یہ جو بڑے بڑے محضر لوگ پاکستان میں سمجھے جاتے ہیں جن کا کوئی غلط بسور نہیں ہے لوگوں پہ اگر وہ غور کریں تو وہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے یہ جو لوگ ہیں یہ بسیکلی پاکستان مخالف لوگ ہیں جو ان لوگوں کو روکتے ہیں پاکستان کی خدمت کیلئے آنے سے بات کہ یہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے صرف اس بات پہ یہ پاکستان کی کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اصل بات ہو یہ ہے وہ نہ مذہب کا استعمال ہو رہا ہے اب سے ہو رہا ہے جن جن قوموں نے مذہب کو استعمال کیا ہے نا اپنے مقاسب ان کا یہی حال ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں کہ تفیق دے یہ جو ہمارے کل ایک جماعت احمدیہ سے ایک انگلینڈ میں تارک نظیر فوجلال تارک نظیر فاران منسٹی جو ایشیا کے مطلق ہے جس میں پاکستان اس کے وہ وزیر ہیں کئی دفعہ پاکستانی آکے وزارہ جو آتا ہے وہ آکے ملے ہیں ان کو اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان وہ جنہوں نے حضر مسیح بہت اللہ صلی اللہ کی سچائی کو پا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ستارے بنا دیا پوری دنیا کے لیے دنیا نیچے سے دیکھتی ہے کہ وہ کہاں ترقی کر دیا اور وہ جنہوں نے انکار کر دیا وہ پستیوں بے گر گئے ان کا نام اس وقت دنیا کے اندر ہے کرپشن میں اور باقی براہیوں میں دنیا کی سب سے گریوئی قوموں میں لیا جاتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے مطابق سب کام ہوتے ہیں اس لیے ایک ہی بات ہے کہ غور کریں سوچیں کہ ایک قوم یا ایک جماعت جس پر پبندیاں لگائیں گئیں جن کے اوپر ظلم کیا گیا وہ پوری دنیا کے جس جس ملک میں گئے وہاں انہوں ہیں ترقیات کے پل باندھی ہیں وہ قومیں ان کے گن گا رہی ہیں یہ لوگ کیا ہیں یہ تو وہ پاکستانی نام تو پاکستانی آتا ہے لیکن جب ان کو ڈیٹیل میں پتا چلتا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو وقت کی امام امام مہدی حضر مسیح مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان کی توجہ پیدا ہوتی ہے پھر یہ بہت خدا تعالیٰ کی منشاہ کے مطابق سب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو بھی سمجھنے کی تفید ہے اور جن کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی ان کو دل ان کے دل سیدھے کرے ہماری آج کی سیر بڑی سخت تھنڈے موسم میں مائنس ٹین سوپر ٹیمپریچر میں مکمل ہوگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر راتا رہے گا دنیا آگے چلتی رہتی ہے یہ دیکھیں جیسے یہ آپ ٹرین دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں سے وہاں پہنچتے رہیں گے دنیا آگے چلتی رہے گی لیکن بدقسمت قومیں بدقسمت لوگ جب اپنی ریٹائی پہ قائم رہیں گے تو ان کی ترقیاں رک جیں گی ان کے حال خراب سے خراب ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ اور فہم دے اسلام علیکم